سیاسی خواب الیکشن انشاءاللہ ہوگی لیکن دس دن آج سے اگر دس دن کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو آج میں آپ سے مخاطب ہوں یہ تو تیشدہ الیکشن ہونی ہے آگے کیا ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایک تو ججز کے طرف سے بھی جو ریزگنیشن آ رہی ہے یہ بھی کوئی میرے خیال میں فیچر کے لیے اچھائی ایک طرف تو ہے کہ بھئی اکاؤنٹبلٹی ہر بندے کی ہونی چاہیے اور ہونے والی ہے اور ہو رہی ہے دوسرے طرف یہ اچانک یہ ریزگنیشن ہے جو مجھے سمجھ سے باہر ہے جہاں تک نواز لیگ ہے تو نواز لیگ یہ اتنی پاپکولر نہیں رہی ہے اب پیپس پارٹی کو یہ فائدہ مل رہا ہے کہ ایک تو نواز کے لوگ ناراض اور جو عمران خان کے فالوئرز تھے وہ پیپس پارٹی کے لیے ان کا جھکا ہے تو میں جو پہلے کہتا تھا کہ پرائیمسٹر کے لیے سخت مقابلہ ہے اب مجھے آستہ آستہ سخت نظر نہیں آ رہا ہے بلاول صاحب کے فیور میں بات جا رہی ہے لوگوں کے طرف سے جو میں سن رہا ہوں یا فیچر میں لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ نوجوان چاہیے تو بلاول صاحب کے لیے ہے تو انشاءاللہ جلسے جب آج سے شروع ہیں اور کل سے شاید شروع ہیں دس تاریخ سے تو یہ جلسے ہوتے رہیں گے اور پیپس پارٹی کے محکم بلیت ہوتی ویسے تو ہمیشہ جب بھی جنرل الیکشن ہوتی ہے تو اس میں بیندیر صاحبہ قد آتی تھی اور بلاول صاحب یہ پہلی بار آ رہا ہے اور خیرپر کے لوگ ورکس متحرک ہمیشہ رہے ہیں اور پیپس پارٹی کو جتوائے بھی ہے اور دو اگر نائنٹین ایٹی ایٹھ سے دیکھیں تو وہ ساری خیرپر میں پیپس پارٹی نے سویٹ کی تھی اس کے بعد جو کیر ٹیکر یا مختلف گورنمنٹس آئیں انہوں نے داندلی کے ذریعے ہم لوگوں کو ہروانے کی کوشش کی کہاں انہوں نے ہروایا کہاں نہیں ہروا سکے جیسے ہماری کوڑی جی کی تحصیل ہے تو اسی طرح کی یہ کوشش یہ کرتے رہیں اور کریں گے بھی لیکن پیپس پارٹی کی جیت ہوگی اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بلاول صاحب کا جو جلسہ جو پہلی بار جلسہ ہو رہا ہے ایک تو بڑا جلسہ ہوگا اور دوسری بات ہے کہ لوگوں کو آپس میں جرائے گا جس طرح سے تھوڑے اختلافات یہاں وگر آئیں وہ بھی کم ہوتے جائیں گے اور میسیج یہاں سے خیرپور سے سٹارٹنگ میں سندھ سے پہلی پہلا جلسہ ہے خیرپور سے وہاں سے ویسیج اچھا جائے گا کہ پیپس پارٹی سندھ میں وہی مقبول ہے جو نائنٹین ایٹی ایٹھ میں تھی یہ ایک میسیج بھی جائے گا اور ویسیج جو دوسری پارٹی آئے ہیں ان کی ویسے بھی اکثیت نہیں تھی اور اس جلسے کے بعد وہ بھی کم ہوتے جائے گی تو اس میں پیپس پارٹی کو فائدہ ہوگا دیکھئے بھائی یہ اتحاد تو پہلی بار نہیں ہے ہمیشہ بنتے رہے ہیں پیپس پارٹی کے خلاف سنس نائنٹیز اور ایٹی ایٹ بھی آئی جی آئے یا یہ وغیرہ جو بنتی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اتحاد تو بنتے رہتے ہیں لیکن کولی میں پاسٹ میں اچھے اچھے کینیڈیٹ صددین شاہ بھی آیا ہے میت صاحبان بھی آئے ہیں اس مطلبہ تو ابھی تک تیش نہیں ہے کہ کون سا کینیڈیٹ لائیں گے جو بھی لائیں ہم پیپس پارٹی ہمیشہ اس حلقے سے جیتی ہے اور آئندہ بھی جیتے گی اللہ کرے گا اس میں بھی حالار خان کی وہ ووٹ ہوں گے جو جیسے میں پہلے ایٹی ایٹ میں سندھ میں پہلا نمبر ووٹوں کے حساب سے آیا تھا اسی طرح حالار بھی اس مطلبہ ایم پی اے کے ٹکیٹ میں ووٹ اتنے ہی لیں گے جتنے میں نے سب سے زیادہ لیے تھے اس طرح حالار خان بھی سارے سندھ میں جو بھی ایم پی اے سیمبل دیا جائے گا کل کے بعد یہ چپٹر ختم ہو جائے گا جو آج فیصلہ ہوگا سپریم کورٹ دے بھی سکتی ہے روائی بھی کر سکتی ہے اور ریسٹور بھی کر سکتی ہے بلے کا نشان لیکن آج ہی ہوگا ریسٹر گوھر پیپس پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ وقت بولا رہا ہے اگر بی ٹی آئے اور پیپس پارٹی اتحاد کر کے حکمت بنانتے کیا وہ ہو سکتا ہے دیکھیں بیریسٹر گوھر دوہزار آٹھ میں پی بی کی ٹکیٹ پہ لڑا تھا لاہور میں اور پیپس پارٹی کا آہ تھا اور سیمپیتھائیر بھی ہے لیکن آہ اب بھئے الیکشن کے بعد جو سیٹیں جیت کر کے آئیں گے اس کے بعد ہو سکتی ہے بات کے بھئی کولیکشن کریں یا کٹھے کریں یا آہ اتحاد کسی سے بھی ہو سکتا ہے شکریہ موسیقی